جو سب سے زیادہ مسائل ہیں بالوں کا اس کا تعلق ہی اندر سے اور میری ریسرچ کے مطابق کم سے کم پچی سے تیسے ایسے پرابلم ہیں جس میں انیمک ہونا، نیوٹریشن کمیکہ ہونا، تھائیروڈ ہونا، سائیکل ڈسورڈر ہونا، پی سیو ہونا، سورائسز، ایکزیما ہونا، ایلوپیشیا یہ اس طرح کی اندر کی جتنی بھی پرابلم ہیں یہ آپ کے بالوں کو ضرور نقصان کرتی ہیں تو ہمیں پہلے کسی بھی پیشنٹ کو انڈیوجیل دیکھ کر یہ پہلے ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کو پرابلم اندر کیا چل رہی ہیں نہیں تو لوگ تیل لگاتے رہتے ہیں ان کے پیسے تیل میں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرا مسئلہ ہے نیند، سلیپنگ ڈسورڈر ہونا، پانی کا انٹیک کم یعنی کہ آپ نیند بھی اچھی نہیں لے رہے ہیں پانی کا آپ کا نظام، پھر اس کے علاوہ ایک اور میل میں جو ہے زب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ ڈی ایش ٹی ایک ہارمون جو ہے وہ ٹرگر جب ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو فرنٹ سے گنجے ہو جاتے ہیں یا بیچ میں ایک چانسہ بن جاتا ہے تو یہ ہارمون کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کا علاج ہے یہ سب قابل علاج ہے نمبر ون آپ اپنے بالوں کو صاف رکھیں نمبر ٹو صرف تیل کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں پہلے اس کو تحقیق کروالیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے یا اپنے کسی بھی ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم کو ڈسکس ضرور کریں پھر اس کے بعد علاج کریں پھر آپ کو تیل بھی فائدہ کرے گا جب آپ انٹرنل چیزوں کو صحیح کرنے لگ جائیں گی دوسرا پروٹین جو ہے وہ آج کل ہم لوگ جو کھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر گوش میں پائی جاتی ہے اور زیادہ تر ان چیزوں میں سچی بات بتاؤں کہ اگر سویا بین کے بارے میں کسی کو پتا چل جائے تو ایک طرف رکھیں آپ پانچ کلو بغیر ہڈی کے گوشت اور آپ رکھیں چھ درزہ ننڈے اور چالیس کلو دوس یہ ایک کلو سویا بین کا مقابلہ نہیں کر سکتا جبکہ ڈھائی سو روپے کلو ملتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو کھلانا چاہیے سویا بین مارکیٹ میں آرام سے مل جاتا ہے آپ اس کو کسی بھی انداز سے لے سکتے ہیں جو بال آپ کے بہت زیادہ ڈرائے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سادھی زبان میں کہ جھاڑو والے بال ہو گئے ہیں یا بمپٹے وال ہو گئے ہیں تو اس کو سوفٹ کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ملائم کرنے کے لیے اور تھوڑا سیدھا کرنے کے لیے دو بڑی آسان چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں ایک تو الویرہ جیل الویرہ جیل ایک پیالہ سا لے لیں جس طرح یہ الویرہ جیل ہے اور اس کے اندر آپ نے ورجن کوکونٹ آئل کو ایڈ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہیں آپ نہانے سے پہلے پورے بالوں کو لگا کر اور قوم سے سیدھا کر کے اس کو بچیس تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد اس کو واش کر لیجئے اور اس طرح آپ کے بالوں کی اندر سوفٹنس بھی آئے گی دوسرا جو اشوئے ڈنڈرف کا یہ بڑا اہم ہے دیکھیں جب آپ کی زمین میں خرابی ہوتی ہے تو پھر آپ کی فصل ضرور خراب ہوتی ہے اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کشو ہے جو روٹ سے آئل نکلتا ہے اب جس کے سر سے اپنا آئل اتنا نکلنا ہے وہ پھر مزید اگر آئل اپنی مرضی سے لگا رہا ہے تو ایک اور نقصان ہوتا ہے تو اس میں ڈنڈرف کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کے اردگرد آسانی سے مل جاتی ہے وہ ہے نیم کا آئل نیم کا آئل سستہ بھی ہے اگر آپ کو ڈنڈرف ہے تو اس میں آپ مسترڈ یعنی دو حصہ نیم کا لے لیں ایک حصہ مسترڈ کا آئل لے لیں یہ دونوں مکس کر کے آپ اپنے بالوں کو لگائیں ڈنڈرف کے لیے اچھا ہے اور خدارا کیمیکل یہ جو ڈنڈرف کے لیے شیمپو ملتے ہیں یہ وقتی طور پر تو آپ کو ریلیو کرے گا لیکن بالوں کو مزید خراب کرے گا کیور نہیں کرے گا اور نیم کا تیز جیسے موسم چیز جو رہے گرمی آرہی تو اس میں تھنڈا بھی ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے بہت اچھے آئلز ہیں یہ جی بالکل بہت اچھے آئلز ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سپوز کریں کہ آپ کے بالوں کا وولیم کم ہو گیا ہے آپ اپنے انٹیک کا تو خیال لکھیں گے لیکن آپ چاہتے ہیں میرے بال ذرا ری گروتھ ہو جائیں تو یہ دو آئل میں نے رکھیں ہیں ہنڈیڈ ایمل اس میں جو ہے وہ آلیو آئل ہے اور ففٹی ایمل جو ہے اس میں کیسٹر آئل ہے یعنی کہ زیتون کا تیل اور ارنڈی کا تیل یہ ہنڈیڈ اور ففٹی ایمل لینے کے بعد یہ آپ کے گھر میں لسن اتنا پورا پیس لے کے اس آئل کے اندر ڈال کر اس کو پکائیں گے جب یہ لسن پورا جل جائے گا تو اس کو آپ نے چھان کر تھنڈا گر کے بوتل میں رکھنا ہے اور ویک میں اٹلیس تین دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے بالوں کی ری گروتھ بہتر ہوتی ہے ہمیں بالوں کی صفائی تو رکھنی چاہیے بلکل صحیح کا ہے ڈرکٹ صاحب نے کہ آپ جو شیمپو یوز کرتے ہیں لیکن میرا جو تجربہ ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی برینڈ میں نام تو نہیں لوں گا آپ کچن میں سے کوئی بھی پلٹ اٹھا کر آپ شیمپو تھوڑا تھا رکھ کے دھویں گے تو انشاءاللہ برطن دھونے کے لیے آپ کو ویم کی ضرورت نہیں بڑھے گی ہماری امی دادیاں یہ آملہ سکا کا ایریٹھا جو استعمال کرتی تھی ان سے بنے ہوئے شیمپو آج آویلی بلے مارکیٹ میں نیچرو پیتھی میں الحمدللہ بنتے ہیں آپ بنا بھی سکتے ہیں ایک تو یہ کریں دوسرا آپ خاص طور پر اپنے بریک فاس کا خیال لکھیں پانی کا انٹیک اچھا رکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بال اب گنجے ہو رہے ہیں آپ کے بالوں کا روحہ موجود ہے تو اب بھی چانس ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ ایلو ویرا کا ایک پیالہ آپ کے سامنے ہے اس میں ایک ٹی سپون میں نے آملہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے ریٹھا ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے سکا گئی ڈالا ہے لیمن ڈرائے اس کا بھی ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے میتھی دانہ بھی ایک ٹی سپون اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کا پیس بنا کر آپ اپنے بالوں پر لگائیں جس رہاں مہندی لگائی جاتی ہے اور اس کو ایک گھنڈے تک رکھیں یہ آپ کے ان باریک باریک بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے والوں کو ٹک کرتا ہے ٹھیک ہے تو بڑی زبردست سب صاحب